میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوبچرچہ کروں سلطوں کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ فرمانے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ تین مرتبہ دن میں اور تین مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے پڑھتا رہوں کسرت سے درود ان پر صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پہ غص و رضا دے آمین آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ دیارے اسلامی بھائیو پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر دس یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہم نے اس مقام پر سورہ بقرہ کی یہ تیرہ آیات ہیں جن میں منافقوں کے برے آمال اور عیب بتائے گے جو ان کے آمال عمالِ بد اور ان کے عیوب کو ان کے عیبوں کو بیان کیا گیا وجہ کیا ہے کیوں بیان کیا گیا اس لیے تاکہ مسلمان ان عیوب کو ان آمال کو پیچھانے پیچھان ہو مسلمان کو اور ان ان کے برے کردار سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں اس سے پیچھے جو دو آیات آیت نمبر آٹھ اور نو اس میں یہ بتایا گیا کہ منافق زبان سے تو کلمہ پڑتا ہے مگر دل سے ایمان قبول نہیں کرتا یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دوکہ دیں گے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اور رسول کو دوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا یعنی اللہ پاک کو ان دوکہ دے سکتا ہے تو یہ ان کا گمان ہے ان کا ذہن ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ دوکھا دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بد انجام خود ہی فریبی کا شکار ہے یعنی اپنے آپ کو ہی حقیقت میں دوکھا دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو دوکھا نہیں دے سکتے آج کی جو آیتِ کریمہ مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں منافقوں کے دو عیبوں کو بیان کیا گیا اور ان کی دو سزاؤں کو بیان کیا گیا دو عیب دو سزائیں چنانچہ اللہ پاک رشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مارادن ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری ہے ان کے دل میں یہ منافقوں کا پہلا عیب ہے پہلا عیب کہ ان کے دلوں میں کیا ہے بیماری حالانکہ ان کے ہاتھ ٹھیک ہیں ان کے پیر سلامت ہیں ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں اگرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں ظاہری اعتبار سے وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ صحیح معاملات ہیں لیکن ان کے اصل میں دل میں بیماری ہے دل کی بیماری جسے باطنی بیماری کہتے ہیں ایک تو بیماری جو نورملی جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں دل کا وال بند ہو جانا دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہو جانا دل کی دھڑکن کم ہو جانا یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں ظاہر یہ ٹھیک ہے لیکن جو بیماری یہاں پر بیان کی جا رہی ہے فی قلوبہم مارا دن ان کے دل بیمار ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے حسد بیماری ہے یہ ان کے دل حسد کی بیماری کا شکار ہے بغض اور کینہ کی بیماری کا شکار ہے شک کی بیماری کا شکار ہے اور محبت دنیا کی بیماری کا شکار ہے ان باطنی بیماریوں نے ان کے دل مردہ کر ڈالے یعنی منافقوں کے دلوں کو ان باطنی بیماریوں نے مردہ کر دیا اللہ اکبر یہی وہ مرض ہے جو سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دے ہے پیارے اسلامی بھائیو مادنی چینلنگ کے ناظرین انسان کی جو ساری انسانیت ہے کسی بھی شخصیت کا سارا حسن کس میں ہے شخصیت کا نکار شخصیت کا حسن ایک تو ہے ظاہری وضاقتہ ظاہری حسن نہیں شخصیت کا حسن کس میں ہے تو شخصیت کا حسن دل کی پاکیزگی میں ہے پاک دل ستھرا دل اچھا دل یہ دل کی صفائی یہ انسان کی شخصیت کو نکارتی ہے انسان کی شخصیت کو بیان کرتی ہے کہ انسان کیا ہے اس کو دیکھئے پیارے اسلامی بھائیو جیسے اگر دل اچھا ہے انسان کا بول اچھا ہوگا دل پاکیزہ ہے انسان کا کردار اچھا ہوگا دل پاکیزہ ہے انسان کی عامال اچھے ہوں گے دل پاکیزہ ہے انسان کی گفتار اچھی ہوگی اس کا کردار اچھا ہوگا اس کی عامال اچھے ہوں گے دل کی پاکیزگی اہمیت کی حامل ہے جو اندر ہوتا ہے وہی باہر چھلک کر آتا ہے جیسے پانی کا ایک گلاس یہ میرے سامنے مٹی کا یہ پیالہ ہے میں اس میں جو ڈالوں گا چھلک کر اس سے باہر وہی آئے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں دودھ ڈالوں تو چھلک کر شربت باہر آئے گا یا پانی ڈالوں تو کچھ اور باہر آئے گا نہیں بلکہ جو اس میں ڈالا جائے گا یا جو اس کے اندر ہے وہی باہر آئے گا تو انسان کی شخصیت کا پتہ بھی دل کی پاکیزگی سے چلتا ہے کہ دل پاکیزہ ہو چھلک کر وہی باہر آئے گا اس کی گفتار اس کا کردار اس کی نگاہیں اس کے سارے معاملات جو ہے یہ ساری ایک ایک چیز بتائے گی اس کا دل کتنا ستھرا ہے اللہ اکبر تو بیارے اسلام بھئیوں منافقوں کے اس عیب کو بیان کیا گیا ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری کو بیان کیا گیا اب سزا کو بیان کیا جا رہا ہے سزا کیا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَا فرمایا کہ تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی یعنی ان کی بیماری میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا یہ ان کی دنیا میں سزا ہے منافقوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا مریض کا کام ہوتا ہے کہ خود کو مریض مانے اگر کوئی ٹھیک ہونا چاہتا ہے اس کی چاہت خواہش یہ ہے کہ وہ تندرست ہو جائے اس کی بیماری دور ہو جائے تو سب سے پہلی بات کہ اسے اپنے آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں مریض ہوں جب تک مریض اپنے آپ کو مریض نہیں مانے گا وہ ٹھیک کیسے ہوگا اللہ نہ کرے اگر کسی کو شکر ہے تو وہ اس کو ماننا پڑے گا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں جب تک نہیں مانے گا تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا وہ بد پرہیزی بھی کرتا رہے گا میٹھا بھی کھاتا رہے گا نہ جانے کیا کیا پھر اور پھر اس کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا اللہ اکبر پیارے پیارے اسلامی بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طبیبوں کے بھی طبیب ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے کتنا پیار فرمانے والے لوگوں کی کیسی رہنمائی کرنے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں ان کی بخشش چاہتے ہیں انہیں جنت کا راہی ہونا چاہتے ہیں کہ یہ جنت کے راہی بن جائے جنت میں داخل ہو جائیں وہ کتنا پیار کرتے ہیں امت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کتنا پیار ہے چاہت کتنی پیاری ہے کہ یہ بخشے جائیں لیکن منافقین کا حال کیا ہے وہ منافق اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتے اور حضور کو طبیب نہیں سمجھتے جس کا نقصان کیا ہوتا ہے اللہ اکبر ان کے دلوں میں حسد کی آگ اور حضور ان کے حسد کو نکالنا چاہتے ہیں ان کے بغض کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں ان کے کینہ کو نکالنا چاہتے ہیں یہ حضور کی چاہتا ہے لیکن وہ مریض اپنے آپ کو مریض ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں منافقوں کے دل میں حسد بڑھتا گیا اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی الٹا کیا ہوا کہ دوکھا دینے کا سوچنے لگ پڑے جب ان کے دل اس حد تک بیمار ہے تو ان کو اللہ پاک نے یہ سزا دی کہ اللہ نے پھر ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کمی نہیں ہوئی پھر جب حسد بڑھ گیا کینہ بڑھ گیا بغض بڑھ گیا عداوت بڑھ گئی تو اللہ نے انہیں دنیا میں جو سزا دی منافقوں کو تو یہ ہے فزادہم اللہم مرادہ اللہ نے ان کے بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جوٹ کا ان کے جوٹ کا بدلہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ اکبر یہ منافقوں کا دوسرا عیب بیان کیا گیا کہ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں زبان سے کہتے ہیں دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا مانتے نہیں ہیں دل سے حقیقت یہ ہے کہ یہ حضور کو سچا نبی نہیں مانتے اور پھر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ان منافقوں نے جوٹ باندے ان بدبختوں نے ایسی جسارت کی اللہ اکبر اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہ جانے کیسے کیسے انہوں نے الفاظ کہنا شروع کر دیئے یعنی جو حضور کی اور رب کی شان کے لائک ہی نہیں ہے ان منافقوں نے وہ الفاظ کہے تو پھر ان کے لیے کیا ہوا ان کے لیے پھر دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا گیا یہ ان کا بدلہ تھا دوسری صدا ان کی جھوٹ کی اور پھر یہ بدلہ تھا کہ آخرت کا بدلہ بھی آخرت کی صدا باقی ہے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت کریمہ میں جو چند باتیں ہم آج سیکھیں گے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے کی حاجت ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا فی قلوبہم مارا دن ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دل بیمار ہے بیماری ہے ان کے دل میں یہ بیماری جو منافقوں کے دلوں میں ہے یہ کون سی بیماری ہے اس بیماری کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس بیماری سے مراد شک ہے شک کی بیماری یعنی منافق شک میں مبتلا تھے انہیں اللہ پاک پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر یعنی جو اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ان پر شک تھا اور پھر یہ تزبزب کا شکار تھے دگمگائے ہوئے تھے ان کے اسی شک کے سبب ان کے دل ایمان کی شما ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں پھر نہیں تھی اگر اپنے دلوں سے یہ شک دور کر دیتے جو اللہ کی ذات پر انہیں شک تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو انہیں شک تھا یا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر فرامین پر ارشادات پر جو شک تھا اگر یہ شک کو دور کر دیتے تو ان کے دلوں میں بھی ایمان داخل ہو جاتا ایمان کی شما ان کے ہاں بھی ہو جاتی نتیجہ تن جب یہ ایمان سے محروم رہے تو ان کے دلوں میں بزدلی بڑھتی گئی اور یہ ہر میدان میں ناکام اور نامراد ہوتے رہے یہ تھی منافقوں کی بیماری پیارے اسلامی بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر کامل یقین رکھیں یہ منافقوں کا عیب ہے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول پر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ایمان نہیں تھا پختہ یقین نہیں تھا اعتقاد نہیں تھا ہم مسلمان ہیں ہمیں تو پختہ یقین ہونا چاہیے پختہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا اعتقاد پختہ ہونا چاہیے ہمارا اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیو اب اس کی چند ایک مثالیں دیکھئیے جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی وظیفہ پڑھا اب یہ وہ والی کیفیت ہے کہ جو ہمارے آپ آئی جاتی ہے ہم جس میں ڈگمگا جاتے ہیں حالانکہ ڈگمگانا نہیں چاہیے ہمیں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جو میرے حق میں بہتر ہے میرا رب وہی میرے حق میں فرمائے گا میرا رب وہی فرمائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب جو ماؤں سے بڑھ کر پیار فرمانے والا ہے میرے حق میں غلط فیصلہ فرمائے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ رب تو میرے سے کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار فرماتا ہے وہ میرے حق میں وہی فرمائے گا جو میرے حق میں بہتر ہے جو مجھے ضرورت تھی جس چیز کی نیٹ تھی مجھے مجھے میرے رب نے وہی عطا کیا کہیں اگر مال کی کمی ہے تو پریشان نہ ہو کیوں اس لیے کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے ہو سکتا ہے کہ اگر مال تو ہوتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مال تو تھا لیکن ایمان سے محرومی تھی پھر مال تو تھا لیکن کردار کی بد حالی ہو چکی یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے ہمیں اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اللہ اکبر تو ہوتا کیا ہے ہمارے ہم کے جب وظیفہ پڑھا لیکن وہ ہوا کچھ اس طرح کہ جو مطلب تھا وہ نظر نہیں آ رہا اب ہم دگمگا جاتے ہیں کوئی مشکل آئی تو دعا مانگی مانگنی چاہیے دعا وظیفہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشکل کی جو حل کی دعا مانگی تھی تو مشکل آئی جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے اب ہم دگمگا جاتے ہیں دس منٹ سے پندرہ منٹ لگتے ہیں دس پندرہ منٹ کی بات ہوتی ہے نماز کی اپنی دکان بند کر کے نہیں آئیں گے نماز کے لئے کیوں دگمگائے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں نماز کے لئے آگے تو پیچھے دکان کا کیا ہوگا کہاں کہے گا چلا جائے گا خالی چلا جائے گا اللہ پاک پر بھروسہ نہیں ہے کاش کہ ہمارا اعتقاد ہمارا یقین ہمارا اعتقاد اللہ پاک ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ تا فرما دے ناظرین آپ بھی غور کیجئے فیضان مدینہ موجود حاضرین بھی غور کریں کہ کاش اور یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ تا فرمائے ایک طرف نارے نمرود ہے نمرود کی جلائی گئی آگ اس کی تپش کا عالم کیا ہے ایسی تپتی ہے ایسی آگ ایسی آگ کہ دور سے اڑتا ہوا پرندہ اس میں گھر جائے وہ جل کر نیچے آ جاتا ہے ایسی آگ لیکن ادھر اللہ پاک کے نبی ہیں جنہیں اپنے رب پر بھروسہ ہے اپنے رب پر یقین ہے اپنے رب پر اعتماد ہے نارے نمرود میں جاتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے قُلْ نَا يَا نَارُ قُونِي بَرْدَوْ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِم اعتقاد پختا تھا اپنے رب پر اپنے مالک پر یقین پختا تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ جس آگ کا کام جلانا ہوتا ہے نارمل یہ آگ کیا ہے جلانے کی کام ہی آتی ہے تپاہ دیتی ہے راک کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے لیکن اس ہی آگ کو جس کا کام جلانا ہے وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسی ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ ٹھنڈی نہیں سلامتی والی بھی ہو جاتی ہے اپنے رب پر اعتقاد اپنے رب پر یقین اپنے رب پر بھروسہ پختہ یقین اپنے رب پر اس یقین کا صلح کیا ملا آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا سلامتی والا کر دیا گیا اور پیارے اسلامی وائیو اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کا وہ صدقہ عطا فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے یقین ہے اعتقاد ہے اپنے مالک پر اپنے رب پر اسام آرتے ہیں دریا راستہ دے دیتا ہے یہ کیا تھا اپنے رب پر اعتماد تھا اپنے رب پر یقین پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو مارنے کے لئے آیا ہے سامنے دریا کی موجے ہیں اب کیا کیا جائے اللہ پر یقین تھا کہ لاتھی ماری جائے گی راستہ دے گا دریا دیا راستہ دریا نے اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں ہم سارے دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں پختہ یقین عطا فرمائے اعتقاد پختہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں گئے ہوئے تھے آپ کے جو ہواری تھے نا یعنی ہواری وہ جو آپ پر ایمان لے کر آئے یہ آپ کو ڈھونڈنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں جب ڈھونڈ رہے تھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ سمندر کے کنارے پہنچے دیکھ کر حیران رہے گے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے اوپر پانی کے اوپر چلتے آ رہے ہیں پانی کے اوپر چل رہے ہیں کسی حواری نے ایک حواری نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا میں بھی اس طرح پانی پر چل سکتا ہوں کہ پانی پر میں بھی چلوں اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا کیوں نہیں بالکل چل سکتے ہو البتہ اگر ابن آدم کو جو کے دانے کے برابر یقین مل جائے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے جو کے دانے کے برابر اگر یقین مل جائے تو پانی پر چل سکتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کاش کہ ہمیں یقین نصیب ہو جائے کس کے کس پر اعتماد کی بات ہو رہی ہے کس کے پر اعتقاد کی پختگی کی بات ہو رہی ہے اپنے رب پر اپنے مالک پر اپنے خالق پر اپنے رازق پر اگر کوئی مسئیبت آئی ہے تو میرا رازق اس مسئیبت کو ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں رہنے دے گا یہ تو عزمائش ہے اللہ پاک خود فرماتا ہے یہ تو عزمائش جائے گا دیارے اسلامی بھائیو لیکن خوشخبری سنانے کا کہا گیا خوشخبری سنا دو ان کو کہ جو سبر کرنے والے ہیں ان کے لیے چاندنی ہے کہ جو سبر کرتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ پاک ہمیں یوں پختہ اعتقاد اور پختہ یقین اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور ہم دگمگانے سے محفوظ رہیں پختہ یقین کے بارے میں اب دیکھیں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِهِ إِلَّا دُعْفَ الْيَقِينِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر صرف یقین کی کمزوری کا خوف ہے یقین کی کمزوری کا خوف ہے ایک اور عدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگ یقین پختہ یقین یقین اور زہد کی برکت سے نجات پا گئے اور بعد میں آنے والے بخل یعنی کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے استغفراللہ اللہ ہمیں پختہ یقین نصیب فرمائے معلوم ہوا بے یقینی کے سبب پیدا ہونے والی کنجوسی ہلاکت کا سبب اسی لیے ایسی بے یقینی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے کسی نے کیا خوب کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوقے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یقین تو پیدا کریں اپنے اندر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائی اور مدنی سینل کے ناظرین اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مارا دن ان کے دلوں میں بیماری ہے یہ کون سی باطنی بیماری ہے اس کا تعلق کیا ہے ایک اور کول سنیے مفسرین کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ اس سے مراد حسد ہے ان کے دل میں جو بیماری ہے وہ حسد ہے منافق حسد کا شکار تھے اور یہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھ کر اسلام کی ترقی کو دیکھ کر اسلام کی فتو نسرت سے جلتے تھے غمگین ہوتے تھے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تم سسکم حسنتن تسوہم تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوں یعنی منافقوں کا ایک حال ہے یہ حسد کی بیماری تھی جس نے منافقوں کے دلوں سے ایمان قبول کرنے کو ان کے دلوں کو روکے رکھا ہوا تھا اور یہ ایمان سے محروم رہ کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے حق دار ٹھہرے اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیو یہاں ایک بات بڑی اہم ہے اور سمجھنے کی ہے کہ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کو دیکھ کر اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر غمگین ہوتے جلتے آئے آئے تو اللہ پاک نے یہ بیماری تھی ان کے حسد کی اللہ پاک نے کیا فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرَادَ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا یعنی اللہ نے ان کے غم میں مزید اضافہ کیا جو ان کو دنیا میں سزا ملی منافقوں کو وہ یہ سزا ملی کہ اللہ نے ان کے غم کو اور اضافہ کیا یہ جتنا جلتے تھے اللہ پاک اپنے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بلند فرماتا یہ ذکرِ مصطفیٰ سے جلتے اللہ نے اور ذکر کو بلند کر دیا یہ اسلام کی کامیابی سے جلتے اللہ پاک نے اسلام کو اور مزید برکتیں عطا فرمائی ترقیان اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی یہ جس چیز سے الغر جلتے تھے اللہ نے اسلام کو اور دائیے اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور ہی اضافہ فرمائے حضور کی شان میں حضور کی عزت میں حضور کی رفت میں اللہ نے اور اضافہ فرمائے دیکھیں اللہ پاک کیسے اضافہ بھی فرماتا ہے اور اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک حفاظت بھی کیسے فرماتا ہے ایک مرتبہ کسی غزوے کا موقع تھا کہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ سخت جملہ کہا گستاخی کی انتائی سخت گستاخی اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت زلت والا ہے معاذ اللہ مراد کیا تھی کہ ہم عزت والے ہیں اور مسلمان معاذ اللہ عزت والے نہیں ہیں اور جب یہی بات عبداللہ بن عبی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلی جو عاشق رسول تھے پکے عاشق رسول پکے مسلمان تھے ان کو پتا چلی تو یہ مدینہ مدینہ شریف کے باہر کے راستے پر کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے جب پتا چلا کہ اس والد آ رہا ہے منافقوں کا سردار ہے والد ہے آ رہا ہے کھڑے ہو گئے کہا میں اس وقت تک تمہیں اندر نہیں آنے دوں گا اندر قدم نہیں رکھنے دوں گا مدینہ پاک کی حدود میں کہ جب تک تم یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہم منافق زلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت والے ہیں یوں اللہ تعالی نے کیا سی عزت افضائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی کہ اسی کا بیٹا جس نے کہا تھا یہ قولِ بد تھا جس کا اسی کا بیٹا اسی کا خون اسلام قبول کیا اور یوں کھڑے ہوئے ہیں جب تک اس نے اندر نہیں آنے دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اس نے یہ کہنے ہی دیا کہ ہم زلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے حسد ان کی جلن میں مزید اضافہ ہی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو اللہ پاک نے اور ہی بڑھایا پیارے اسلامی بھائیو یہی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسد کرنا کتنی بڑی بیماری ہے کسی بیماری دل کی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہی کے سبب منافق زلیل و رسوہ ہوئے اسی سبب سے ان کے دل نور ایمان سے محروم رہے حسد کی وجہ سے جی ہاں حسد نہ کرتے تو ان کے دلوں میں ایمان آتا حسد کی وجہ سے ان کے دل منافقوں کے دل نور ایمان سے محروم رہے اور دنیا اور آخرت میں بربادی ان کا مقدر ہوئی اسی لئے ہمیں چاہئے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اپنے آپ کو اپنے دلوں کو ہم حسد سے پاک رکھیں دل کی قدورتیں دل کی نفرتیں دل کے بغض دل کے اندر کینا ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو نکالیں ان اپنے دل سے اور اپنے دلوں کو ہم ستھرا کر لیں اللہ حکر اب سنتے ہیں کہ حسد ہوتا کیا ہے کہ جس کی مزمت کو بیان کیا جا رہا ہے یہ کیسی بڑی آفت ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا یہ کیسی آفت ہے کہ ان اس وجہ سے اس آفت کی وجہ سے یہ دنیا بھی ان کی برباد ہوئی ان کی آخرت بھی برباد ہوئی ہمیشہ کے لیے جہنم کے حد دار ٹھہرے کیا ہے حسد فرمایا کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا کسی کے پاس کوئی دینی نعمت ہے یا کوئی دنیاوی نعمت ہے تمنا کرنا کہ اسے یہ نعمت چھن جائے ختم ہو جائے یا یہ خواہش کرنا کہ فلان جو شخص ہے یہ نعمت اسے نہ ملے یہ حسد ہے اسے حسد کہتے ہیں اللہ اکبر بیارے اسلامی بھائیو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری چوری ہو جائے اس کے ہاں ڈکیتی ہو جائے اس کی دکان یا مکان میں آگ لگ جائے اس کی دکان ختم ہو جائے اس کے کاروبار سارا ختم ہو جائے برباد ہو جائے یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے یہ حسد ہے پیارے اسلامی بھائیو کسی کو اعلی دینی یا دنیاوی منصب پر دیکھ کر یہ دل جلانا کہ اللہ کرے کہ اس کا یہ منصب چھن جائے یہ اس مقام پر اس منصب پر نہ بیٹھے حسد ہے یہ یہ خواہش رکھنا کہ فلان شخص تنگ دست ہو جائے یہ کیوں خوشحال ہے یہ تنگ دست ہو جائے غریب ہو جائے فقر کی عالم میں آ جائے آئے استغفراللہ یہ حسد ہے فلان کو کبھی عزت نہ ملے کوئی مرتبہ نہ ملے ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی چکی میں یہ پستا رہے یہ تمنا دل میں استغفراللہ یہ بھی حسد ہے یہ حسد کی قسمیں ہیں اللہ ہمیں حسد کی نافات سے محفوظ فرمائے اے پیر اسلام بھئیوں حسد یہ شیطانی کام ہے سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد ہی تھا اور یہ شیطان نے کیا تھا امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک کی پہلی نافرمانی جس باطنی بیماری کے سبب ہوئی تھی وہ حسد تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اسی حسد کے سبب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا حسد تھا کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا یہ مٹی سے پیدا کیا گیا میں تو بہتر ہوں یہ مٹی سے پیدا کیا گیا میں کیوں سجدہ کروں یہ حسد تھا شیطان کا جو کر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے روندہ درگاہ ہوا لانت کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا گیا کیسی آفتہ یہ حسد جو معلم الملاقوت فرشتوں کا سردار تھا اسے نکال دیا گیا جنت سے اس حسد کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے اللہ اکبر استغفراللہ اللہ پاک ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے اب سنے حدیث مبارکہ اللہ پاک کی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے الوہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے الوہ کیا ہے یہ کڑوے درخت کے جمع ہوئے رس کو کہتے ہیں جمع ہوئے رس کو کڑوے درخت کے ایک طرف انتہائی میٹھا شہد اور ایک طرف انتہائی کڑوہ رس یہ جب دونوں آپس میں ملیں تو کیسا بدبودار ہو جاتا ہے کیسا بدمزہ ہو جاتا ہے وہ شہد جو اتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن کڑوہٹ ملنے کی وجہ سے تو اس کا حسن باقی نہیں رہتا اس کی مٹھاس باقی نہیں رہتی اب دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو یہ ایمان یہ شہد کی مٹھاس کی مثال ہے اور اس میں اگر حسد کی آفت آ جائے اس دل میں تو ایمان اور یہ حسد کی آفت جب آپس میں مل جائیں تو کیسا بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں اللہ پاک ہمیں حسد کی اس آفت سے بچائے ایک اور حدیث میں مبارکہ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ مومن کی شان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا مومن کے دل میں ایمان اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتے مومن ہو اور اس کے دل میں حسد ہو ایسا نہیں ہو سکتا حاسد مومن نہیں ہو سکتا اور مومن حاسد نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ایمان بھی اور حسد یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے پیارے اسلامی بھائیو حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا ایک شاگر تھا بڑا لائق فائق تھا اور بڑا قریب تھا آپ کا جب اس پر موت کا وقت آیا تو حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کے پاس گئے جب آپ نے اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی سورہ یاسین شریف پڑھی تو اس نے کہا اس کو بند کر دو پڑھنا بند کر دو آپ نے بند کر دیا آپ نے اسے کلمے کی تلقین کی بیٹا کلمہ پڑھو آخری لمحات آخری وقت نزا کی کیفیت دنیا سے جا رہا ہے کہا کلمہ پڑھو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا اور میں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ استغفراللہ اس کلمے سے بیزار ہوں یہی الفاظ تھے کہ وہ مر گیا آپ نے یہ صدمہ دل پر لیا کہ یہ میرا شاگر تھا ایسا قریب تھا اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا اس کا ایمان برباد ہو گیا چالیس دن تک حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ دل پر یہ صدمہ رہا چالیس دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اسے پکڑ کر گسیٹ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہیں آپ نے پوچھا بیٹا تیرا تو میرے شاگردوں میں بڑا نام تھا تو تو بڑا پڑھنے والا تھا لائق تھا تیرا یہ حال کیوں ہوا تیرا ایمان برباد کیسے ہو گیا اب سنیے جو اس نے کہا کہا کہ تین آمال کے سبب میرا ایمان برباد کا ہو گیا کیا نمبر ایک کہا کہ میں چغلی کھایا کرتا تھا چغل خور تھا میں دوسرا کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کیا کرتا تھا اور تیسرا سال میں ایک مرتبہ میں شراب کا ایک گلاس پیتا تھا کہا ان تین عیبوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان برباد کر دیا استغفراللہ پیارے اسلامی بھائیو انہی آمال میں حسد بھی ہے چغل خوری بھی شراب جہاں پر حرام اس آفت کی وجہ سے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے پیارے اسلامی بھائیو آپ نے حسد کی ہلاکت خیز بیماری کے بارے میں سنا یقین مانیئے حسد کے اندر صرف نقصان ہی نقصان ہے فائدہ کسی قسم کا نہیں دیکھیں حسد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہے حسد کے سبب ایمان چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد میں مبتلا ہو کر آدمی مزید بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جیسے حسد آدمی کہ دل میں بغض آ جاتا ہے کینہ آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے چغلی کھاتا ہے غیبت کرتا ہے بدگمانی کرتا ہے کاتے رحم ہوتا ہے رشتوں کو کاٹتا ہے ناراضگیہ پیدا کرتا ہے حسد کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی حسد کرنے والا رحمت سے محروم ہو جاتا ہے ماذا اللہ حسد زلط اور رسوائی کا سبب ہے حسد سے اقل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بلا حساب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا استغفراللہ اللہ پاک ہمیں حسد کی آفت سے محفوظ فرمائے پیارے اسلامی بھائیو یہ منافقوں کا جو عیب بیان کیا گیا فی قلوبہم مارا دن ان کے دلوں میں بیماری ہے اور فرمایا والاہم عذابن علیم بما کانو یکذبون اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جوٹ کا ایک ان کے اندر جو یہ بیماری حسد کی بیماری اور دوسرا جوٹ جس بیماری کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے پیارے اسلامی بھائیو جوٹ کیا ہے جوٹ کا معنی ہے کہ سچ کا الٹ سچ کا مخالف سچ کی زب یہ جوٹ ہے جوٹ بولنا یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ منافقوں کا عمل ہے استغفراللہ پیارے اسلامی بھائیو دیکھیں آج جوٹ کس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہے غور کیا جائے تو تاجر اپنا سودا بیشتے ہوئے جوٹ کا سارا لیتا ہے بلکہ معاذ اللہ جوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے جوٹی قسمیں کھا کر سامنے والے کو یقین دلا دیتا ہے مال بہت ٹھیک ہے جبکہ جانتا ہے کہ یہ مال ٹھیک نہیں ہے یہ خراب ہے اس میں ملاوٹ ہے اس میں دونمری ہے خراب ہے یہ لیکن جوٹ جوٹی قسمیں کھا کر وہ مال بیش دیتا ہے بیش دیتا ہے مال اللہ اکبر اور پھر یہ صرف دکاندار کی ہی بات نہیں بالدین اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے وہ جوٹ کا سارا لیتے ہیں اللہ اکبر اسکول میں آفیس میں دکان میں اگر کوئی ہے بندہ اس نے چھٹی لے نہیں ہے اپنے آفیسر سے تو جوٹ کا سارا لے گا ماذا اللہ جوٹ وہ لے گا کسی کا کرز لوٹانا ہے تو جوٹ کا سارا لیا جائے گا جوٹ بول کر وہ وقت کو تلا جاتا ہے کہ یار تھوڑا اور ٹائم مل جائے تھوڑا اور ٹائم مل جائے معاذ اللہ جوٹے وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جوٹی بات اس قدر جلدی وائرل ہو جاتی ہے بالکل سچ کے مخالف حقیقت کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے اور جوٹی بات زمانے میں پھیل جاتی ہے استغفراللہ غرج یہ کہ پیارے اسلامی بھائیو جوٹ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ بات بات پر جان بوجھ کر جوٹ بولتے ہیں یا کبھی بے خیالی میں جوٹ بول رہے ہوتے ہیں اچھے خاصے پڑے لکھے آدمی بھی جوٹ بول رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اب سنیئے اللہ پاک ہمیں کیا رشاد فرماتا ہے جوٹ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْتَنِوُوا قَوْلَ الزُّور ترجمہ کنزل ایمان اور بچو جوٹی بات سے قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جوٹی بات سے اپنے آپ کو بچا لو اس بات کی طرف نہ جاؤ کہ جو جوٹ ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جوٹ بولنا فسق و فجور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے ایک اور حدیث پاک سنیے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک بندہ جوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں قذاب لکھ دیا جاتا ہے استغفراللہ قذاب کہتے ہیں بہت بڑا جوٹا یعنی بندہ جب جوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں کا قذاب لکھ دیا جاتا ہے یہ کیسا ظالم آدمی ہے جو رب کے ہاں قذاب لکھ دیا گیا اپنی زبان کی وجہ سے قاس کے رب کے ہاں صادق لکھا جاتا صدیق لکھا جاتا اچھا لکھا جاتا پرہزگار لکھا جاتا اس کی نیکیوں کا شہرہ ہوتا متقی لکھا جاتا لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اللہ کے ہاں قذاب لکھ دیا گیا استغفراللہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیو ایک اور واقعہ سنیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے حضور فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا میں نے دو آدمی دیکھے ان میں سے ایک کھڑا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں زمبور ہے یہ ہاکی نمہ لوہے کا ایک ڈنڈا ہے جو ہاکی کی طرح ہوتا ہے فرمایا کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں داخل کرتا ہے یہاں جبڑے میں داخل کرتا ہے ایک جبڑے میں اور اسے کھینچتا ہوا چیرتا ہوا گدی تک لے کر آتا ہے پیچھے گردن تک لے کر آتا ہے پھر اسے نکالتا ہے زمبور کو دوسری طرف ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا پھر ادھر گردن تک پیچھے گدی تک لے کر آتا ہے جب یہاں تک لے کر آتا ہے تو پہلے والا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو نکالتا ہے پھر اس کو کھینچتا ہے اور پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوسری طرف والا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو کاٹتا ہے یہ ٹھیک فرمایا کہ یہ قیامت تک اس کے لیے یہ قبر میں سلسلہ جاری رہے گا پوچھا گیا کہ یہ کون ہے اللہ اکبر کہا کہ یہ جھوٹا شخص ہے جھوٹ بولنے والا ہے پیارے اسلامی بھائیو جھوٹ کی سزا کیسی ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں جھوٹے شخص کی کوئی وقت نہیں رہتی گھر میں عزت نہیں رہتی جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو اور پھر قبر کی سزائیں آخرت کی سزائیں وہ ابھی باقی ہیں پیارے اسلامی بھائیو اگر اللہ نہ کرے کبھی ہم نے اپنی زبانوں پر جھوٹ لایا ہے جھوٹ بولے ہیں دل کو بھی ستھرا رکھیں اپنے زبان کو بھی اپنے کردار کو بھی ہم ستھرا رکھیں انشاءاللہ نیکیوں کے اس محول میں جب ہم پلیں گے بڑھیں گے اور دعوت اسلامی کے دینی محول کے ساتھ جب ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی میں آپ سبھی اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سبھی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی محول کے ساتھ جڑے رہیے جمعیرات کا اجتماع ہو یا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہو مدنی کافلہ ہو اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ مصروف رکھئے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا